صحبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ وہ جو آپ کے شوہر نامدار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سفر میں تھے پیچھے بیٹے کا انتقال ہو گیا بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ سفر سے جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد اب آپ دیکھیں عورت میں تحمل مزاجی اور اس میں ٹھیرا ہو یہ ایک کمال کے بات ہوتی ہے یہ تو بہت واویلہ کرتی ہے چکو پکار کرتی ہے بہت جلدباز ہوتی ہے مرد کے مقالمے عورت زیادہ جلدباز ہوتی ہے تو انہوں نے مطلب تھوڑا سا وہ جیسے ہی وہ گھر تشریف لائے تو تشریف لانے کا وہ سفر سے آئیں بیٹے کا انتقال ہو گیا اب بتائیے کہ ماں کا کیا لگا لیکن ماں تو ماں تھی نہ صحبیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ گھر آئے نانا دونا کھانا پینا اپنے دیگر بشری حاجہ سے فارغ ہو گیا جب بلکہ اتمنان ہو گیا تو بچے کا پوچھا تو فرمایا کہ آرام سے ہے یا مطلب کچھ اس طرح کا ایسا جواب دیا کہ جو ایک جواب جو بنتا ہے انتقال کا نہیں بتایا پھر ذہن بنایا کہ اگر پڑوسی ہم کو کوئی شہ دے اور ہم مطلب وہ مانگے اور اس کی چیز تھی ہم وہ واپس لے اور نہ دینے والا مطلب وہ جو سیس نے لی تھی وہ طورب واویلہ کرے تو کیا ہونا چاہیے تو وہ کہہ رہے تھے اس کی چیز تھی اس کو واپس لینے کا حق ہے وہ لے لی اس طرح وہ ذہن سازی ذہن بنا رہی ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کے شہزادے کا آپ کے لختے جگر کا انتقال ہو گیا اب آپ دیکھئے کیسا تھیراؤ تھا مزاج کے اندر یعنی یہ کتنی میں نے آپ کو ایک بہتی عالی درجے کی مثال دی کہ طبیعت میں ٹھیراؤ غور و فکر ایک سوچ و سمجھ تدبر کی شے کا نام ہے اگر ہم ان تمام اصاف کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے بہت سارے کام جو انہوں سور جکتے ہیں گھروں میں جو مسائل ہوتے ہیں اب مثال کے طور پر شہر گھر پر تھکا ہارا آیا اب آپ بتائیے کیا عورت کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ یا ماں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ بیٹا گھر پر تھکا ہارا آیا یا شہر گھر پر تھکا ہارا آیا ہے باہر سے آیا ہے پتہ نہیں کس کنڈیشن میں آیا ہے آ کر تھوڑا مطلب یہ سستہ لے پانی پی لے کھانا وغیرہ کھالے تھوڑا نورمل ہو جائے پھر اگر دیکھے کہ ہم موقع محلے ہو سکتا ہے روزگار کی تکلیف ادھر سے کچھ سن سنا کر آیا ہو سیٹ نے کوئی درد باتیں سنا دیوں دھوک گرمی تو اب بولا بولی کر دیں گے آتے ہی چڑھائے کر دیں گے تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے